بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دے ایڈوکیٹر دیئر سٹوڈنٹس میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں سٹوڈنٹس آج ہم ایم ایم ایڈ سکینڈری ایڈوکیشن کورس کورڈ آٹھ ستائیس کا لیکچر نمبر نہ پڑھیں گے جس کا انوان ہے کریکلم ڈیویلٹمنٹ تدوین نصاب تنظیم نصاب یا تدوین نصاب کا عمل تدوین نصاب کے عمل سے مراد ہے کہ نصاب کی منصببندی کا عمل سیکھنے کے مواقع کو لاغو کرنا اور ان کی وضاعت کرنا جن کا مقصد سیکھنے والوں میں مطلوبہ تبدیلیاں لانا ہوتا ہے تدوین نصاب کے عمل کا مطلب سیکھنے کے مواقع کے بارے میں منصبببندی کرنا اور اس بات کا جائزہ لینا کہ طلبہ میں تبدیلیاں کس طرح رونما ہوں گی تدوین نصاب ایک سلسلہ وار عمل ہے یہ سرگرمیوں کا ایک لگتار سلسلہ ہے جس میں نصاب کے تمام اناثر کو نہ صرف مد نظر رکھا جاتا ہے بلکہ ان اناثر کا حافظ میں مربوط بھی کیا جاتا ہے پہلے ہم نصاب سازی کے عمل کو ایک دائرے سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں نصاب سازی مرکز کے گیت ایک دائرے کا سفر ہے جس میں پانچ اجزاء خاص طور پر نمائی ہوتے ہیں یہ نیچے ایک دائرہ بنا ہوا ہے جس میں وہ پانچوں اجزاء نمائی طور پر واضح کیے گئے ہیں جو نصاب سازی کے عمل میں بنیادی حمیت کے حامل ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے علات کا تجزیہ پھر ہوتا ہے مقاصد کا انتخاب پھر ہوتا ہے انتخاب مواد کی تنظیم پھر طریقہ تدریز کا انتخاب اور آخر میں ہوتا ہے جائزہ اب جو نصاب سازی ہوتی ہے وہ مکمل اسی دائرے کے گیت گھومتی ہے اور انہی پانچ جو اجزاء ہیں ان کے گیت گھومتی ہے اور نصاب سازی ایک ایسا عمل ہے جس میں منصوبندی سے تعلیمی لائے عمل بنایا جاتا ہے اس پر طریقہ کار کے مطابق عمل پیراہ وکار طلبہ ایسے تعلیمی مواقع تجویز کیے جاتے ہیں جن سے وہ طلبہ مطلبہ نتائج اور تبدیلیاں لاسکے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے اس طرح نصاب سازی کا عمل مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے جو مرکز کے گیت گھومتا ہے اور اس کی کرگردگی کے مطلق مرائل دائرے کی صورت میں پھر اسی مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے اور اس طرح وہ مقاصد جو نصاب بناتے ہوئے پیش نظر تھے نصاب مقامل ہونے پر سامنے آ جاتے ہیں نصاب کے مقامل ہونے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ نصاب کے مقاصد کے اصول میں کہاں تک کمیابی اصول ہوئی نصاب سازی کے عمل میں ان اجزاء کی تفصیل جو اوپر ہم نے پانچ اجزاء بیان کی ہیں ان کی تفصیل کو ہم اب ڈیٹیل کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں علاق کا تجزیہ علاق کی تجزیہ سے مراد بہت سے اناسر کا تجزیہ ہے جن کو نصاب بناتے ہوئے سے ہم نے رکھا جاتا ہے اور اپنائے جاتا ہے ان میں طلبہ، طلبہ کے گہر کا پس منظر، سکول کا محول، اب آوہ، سکول کا سٹاف، سکول میں موجود سال سمان، سولتیں، معاشردی رویات، طلبہ اور معاشردی کی ضرورت ویعرہ شامل ہیں اس کے ساتھ اس بات کا جائزہ اور پیش آمدہ مسائل سے عید براہ ہونے کی علیت اس کے تجزیہ کے بعد نصاب سازی کا پہلا منطقی مرالہ مکمل ہو جاتا ہے اس میں علی میں موجود علاج سے متعلقہ وسائل سے مناسب چناؤ مسائل کے بارے میں مواد اس کا تجزیہ اور سفرشات ویعرہ شامل ہوتے ہیں اس کے دوسرا مقصد ہے وہ ہے مقاصد کا انتخاب مقاصد نصاب کے حوالے سے وسیع معنی میں استعمال ہونے والی استلاح ہے اس سے مراج یہ ہے کہ مجوزہ نصاب کی تنظیم سے کیا کچھ ازول ہونے کی تواقعات اور امیدہ ببستہ ہیں مقاصد کو نصاب کے اجزاء کے مقصوص بینات کے صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے مقاصد اسازہ کے تیار کردہ مقصوص بینات کی شکل میں بتاتے ہیں طلبہ کیا تجربات کریں گے عام فہم انداز میں ان کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ایسی سیمور جس کی نصاب کا خواہش کرتا ہے سیکھنے والے نصاب میں احسان لے اور اس کی پیروی کرے ایمز اور گولز مقاصد اسازہ نصابکار اور سیکھنے والے کو موقع فرام کرتے ہیں وہ مناسب مواد سیکھنے کے مواقع برای راست جدیہ کی حکمت عملی اپنا سکیں تعلیمی مقاصد کو ہم تین درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یعنی ایمز گولز اور ابجیکٹیوز سب سے پہلے ہم اس کے ایمز دیکھتے ہیں مائرین جو مائرین ہوتے ہیں تعلیم کے اس کے جو معروف مائر ہے پرینٹ کے مطابق ایمز سمراد معاشرے کی توقعات خواہشات کا بیان تعلیمی شعبے میں ایمز ایک ایسی اصلاح ہے جو وسیع پرمانے میں استعمال کی جاتی ہے ایمز کا مطلب یہ ہے کہ نصاب سے کیا حاصل ہوگا عام طور پرن کا مقاصد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ یہ عام سطح کی تعلیم و معاشرے کے لئے بنائے جاتے ہیں اکثر ایمز کا تعین علا سطح ہوتا ہے لوگ اس پاس سے ہوتا ہے کہ طلب علم و معات ماتو کے استعمال ملاتے ہوئے کیا کچھ حاصل کرتے ہیں یہ ایک طرح سے طلبہ کے مقرر قدر اہداف ہوتے ہیں جو وہ کن تعلیمی اجزاء اور معاتو تجربات کو حاصل کریں گے پھر اس کے مقاصد ہوتے ہیں ابجیکٹیوز جنہ ساب کے بارے میں مقصود بینات ہوتے ہیں اور یہ سیکھنے والے کے تبدیل شودہ روائیے کے ذریعے بیان کی جاتے ہیں ان کو طور پر روائیہ جاتی اسطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ نویت کے اعتبار سے مختصر مدد سے یہ شار ٹرم ہوتے ہیں اور بعض وقت ایک سبوک ایک دن ایک آفتہ یا ایک ٹرم تک مدود ہوتے ہیں ایمز اور گول کو واضح تصوی نہیں کیا جاتا جبکہ مقاصد مقصود ہوتے ہیں جنسے ایک استاد مقامل طور پر ایک بیان تیار کرتا ہے وہ طلب علم کو تجزیہ یا تجربہ کروایا جاتا ہے مقاصد کی امیت چونکہ جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے کچھ امیت بھی ہوتی ہے تو آئیے ہم ان کے امیت کو زیل میں دیکھتے ہیں مقاصد کی تائین سے طلب علم والدین اصابد انتظامیوں اور ہر اس شخص اور ادارہ کو نصاب کی سمت معلوم ہو جاتی ہے جو اس تعلیم عمول میں دلچسپی رکھتا ہے مقاصد کا تائین نصاب سازی کے لیے منطقی اور مدلل بنیاد میا کرتا ہے یہ مناسب جزہ نصاب تعلیمی سرگرمیوں کے تائین جائزے کی حکمت عملی میں معاون ثابت ہوتے ہیں مقاصد کے تائین سے طلب علم کے جائزے کی بنیاد میا ہوتی ہے جس سے طلب علم کی کارگردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے وہ مقاصد اصل کرنے میں کہان تک کمیاب رہے اور یہی جائزہ طلب علم کو ان کی تعلیم میں موضوع داجہ بندی کے تائین میں معاون ہوگا مقاصد کی دو اہم اقسام ہیں عام مقاصد اور خصوصی مقاصد سر سے پہلے ہم عام مقاصد کا جائزہ لیتے ہیں عام مقاصد نصاب میں ایک پیمانے کے مطابق مقرر کی جاتے ہیں وہ اصل میں ایک گائیڈ کے طور پر انمائی کے لیے لکھے جاتے ہیں جس سے نصاب کا کوئی یونٹ یا سیکشن مرتب کیا جاتا ہے اس کے بعد خصوصی مقاصد خصوصی مقاصد کلاس روم میں استعمال ہوتے ہیں روز مرہ کے کلاس روم کے طریقہ تعلیم میں واضح کرتے ہیں اسازہ کی سبوک یا کس دن میں دی جانے والی تعلیم کے مقاصد کو مقصود انداز میں واضح کر کے تختہ سیاہ پر لکھتے ہیں اس لیے یہ مقصود مقاصد کلاس رہتے ہیں مقاصد کی اثر انگیزی ان کی خصوصیت جامیت تسلسل قابل حصول انہیں موزنیت برقراری تخصیص کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے اس کے بعد کو یونٹ سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا مقاصد یا مقصود جامیت وسط اسے سمجھا جا سکتا ہے اس طرح کیا مقاصد آصول بھی ہو سکتے ہیں یا خالی دعویٰ ہے کیا وہ مقاصد موضوع اور آج بھی اتنے ہی ضروری ہے کہ فائدہ مند انہیں کی بنیاد پر پیش نظر ہیں جب مقاصد اس جامیت رمج اختی سوچ وچار کے بعد مقرر کی جائیں تو مدوین کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ مقاصد کے حصول کے لیے طلبہ کا جائزہ نہ صرف دنانی نصاب لیتے رہیں بلکہ اس کی تکمیل پر بھی جائزہ کا امدر آیا جائے گا صرف طلبہ کو جانچنا ہی ضروری نہیں بلکہ یہ جائزہ بھی ضروری ہوگا کہ کیا مقاصد جیسے سوچ گئے ہیں نصاب میں بھی شامل ہیں حاصل ہوئے ہیں یا نہیں اور پھر جو نصاب مرتب کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کے تجربات بھی پیش کرتے ہیں کس سطح پر نصاب بنایا جا رہا ہے اور جنس کی چھانٹ بھی کرنے کے لیے فیصلہ جو جائزوں سے حاصل شدہ تجربات کی روشنی میں کیا جاتی ہیں اس فائنل جائزے میں طلبہ جو اس نصاب سے فارق اور تصیل انوے کے روائے کا مشاہدہ کیا جائے گا ان فارق اور تصیل طلبہ کی عالت کس قدر ترقی ہوئی ہوئی بھی یا نہیں اسٹرکسی عملی ترقی میار بھی جانچا جائے گا جس سے نصاب کے اچھے بہت اچھا اور کچھ ہونے کا پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنس جو مزید اس کا ائلہ پائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انتخاب مواد جو مواد کے انتخاب کیا جائے گا یا پھر نفس مضمون کا انتخاب وہ کیسے کیا جاتا ہے نصاب سازی میں مقاصد کے تعین کے بعد نفس مضمون کا انتخاب کیا جاتا ہے 1982 میں پرینٹ نے اس انتخاب کے بارے میں کہا کہ اجزاء نصاب و نفس مضمون میں عقائق نظریات عمومی تصورات وصول بغیرہ شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ درکار کرگردگیاں و مارتے جو اس پر ضرورت سے مسلک ہوں وہ بھی نفس مضمون میں شامل ہوتی ہیں اور حیم نے بھی اس سے ملتی جلتی پچیدہ سوچ و بچار ابلاغ فیصل سازی کے علاوہ خوبصورت بسورت صحیح غلط کی قدر اور عقائد وغیرہ اس میں شامل ہوتے ہیں اب جو عقائد یہ نظریات ہوتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک ہے علمی نقطہ نظر دوسرا ہے عملی نقطہ نظر علمی حوالے سے عقائق پر مبنی مواد قابل ترجیح ہوتا ہے عملی حوالے سے ماتے اور متعلقہ مؤثر سوج بوجھ کی امیتی جاتی ہے در اصول دونوں بہت اہم ہیں اور کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا نصاب میں مؤثر نصر مضمون کے انتخاب پر یہ پرینٹ کے مطابق چند ضروری اصول ہیں جو ذہن میں پیش کیا جا رہے ہیں تو آئیے ذہا بریفلی یا مختصرا ان کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے جو اس میں ہے وہ ہے ضرورت یہ جائزہ لینا کہ یہ معاہد معاشرے اور طلبہ کے لئے کی ساتھ تک ضروری ہے پھر اہمیت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاہد مضمون کے لئے کی ساتھ تک ضروری اہم ہے پھر معاشرے سے متعلق کیا نصاب میں شامل کیا جانے ہیں معاہد اس معاشرے سے متعلق ہے جس میں طلبہ رہے ہیں اور جو ہم طلبہ پڑھ رہے ہیں پھر افادیت کیا نصاب کا معاہد بہر لوگ طلبہ یعنی نصاب سے فاضل تصیل طلبہ کے کام آئے گا پھر سیکھنے کے علیت جن طلبہ کے لئے معاہد کے انتخاب کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا ان میں اتنی عریت اور صلاحی طرح کو آسانی سے سمجھ سکیں گے پھر دلچسپی طالب علم کی دلچسپی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بنیادی طور پر سب کچھ اسی کی لئے کیا جا رہا ہے تو لہٰذا نصاب کو مرتب کرتے ہیں واقعیت اس کے دلچسپی کو بھی مدین نظر اکھنا بہت ضروری ہے پھر نفس مضمون کی ترطیب و تنظیم اجزاء نصاب کی انتخاب کے بعد ان کی تنظیم کا ملالہ آتا ہے نصاب کی ترطیب و تنظیم خاص انداز میں کرنی چاہیے تاکہ تلوقع زیادہ سے حدث سہانی میں صحیح میں یعور ہوں اور واسانی سے علم حاصل کر سکے اس کے لئے اکمائر تعلیم ٹاکر نے ان سنچاس میں تین اصول واضح کیے تسلسل ترطیب ہم آنگی تو سٹوڈنٹس آئیے اب ان تین اصولوں کا جاردہ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تسلسل یا دورانہ تسلسل سے مراجعہ ہے کہ ایسے مقاصد جن کے عمل میں جستجوئی تحقیقی ماتش عامل ہوں ان کو اس طرح سے مرتب کیا جائے کہ تعلیم ان سے بار بار واسطہ پڑے یا مومی صفور یا سیڑی پر چڑھنے یا بقدم بقدم بات کو سمینے کا عمل ہے بظاہر یہ ایک قدم ہی ہے مگر ایک ایک قدم سیڑی پر بلندی کی طرف لے جاتا ہے مقصود اس طرح ترطیب سے طلب طالب علم کو درائے گا اور بیتو طور پر اس کی مارت حاصل کرے گا اور نیچے سطح سے اوپر کی سطح پر باسانی برتا جائے گا ترطیب یہ نظریہ بھی دراصل اسی ترسلسل ہی کی کڑی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عملی و عملی سرگرمی عموم منصیلی پر قدم بقدم کی طرح نہ صرف یہ وہ محسوس درائی جاری رہے گی بلکہ اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے اس میں وہ اور باتیں اور ماتیں بھی شامل ہونے لگتی ہیں اس طرح اقتطیب کے ساتھ کی تحصیل قدم و قدم بڑھتی ہے یہ عمل دونوں دنوں آفتوں یا مہینوں ختم نہیں ہوتا بلکہ سکول کے درانیے تک جائی رہتا ہے پھر ہم آنگی ٹاکرز کا یہ تیسرا اصول عمودگی کے بجائے رساہ کے افکی تعلق و فہم سے حوالے سے ہے مثلا لیکٹریچر کا طلب علم نہ صرف لفظی سیکھتا ہے بلکہ معاشرہ ملک اور حالات کی نزاکتوں میں کئی تاریخی جگرافیائی نفسیاتی مضمون سے بھی اگائی اصل کرتا ہے ورنہ اس کا علمہ دورہ رہتا ہے یہ مضمین کے ہمانگی سائنس اور فنون طلبہ کے تحصیل علم میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بھی طریقہ تدریس کے انتخاب جزائی نصاب کا امپیلو جس کو مادر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس طریقہ تدریس ہے اس میں یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ جہاں سے کس ایک قوم کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر کسی دوسری قوم اختتام ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ مواد اور اپنائی کے طریقہ تدریس کے درمیان طالب نہ انکواجہ سے متعین کردہ مقاصل کا حاصل نہ کیا جا سکے طریقہ تدریس تدریس نصاب کسی دوسری انصر سے زیادہ ہمیت رکھتے ہیں پھر جو سب سے آخر میں اس کے لئے جو ایم اجزاء ہے یا اس میں جو شامل ہے تاریخز کے مطابق وہ آخری وہ جائزہ ہے نصابی جائزہ تدریس نصاب کے عمل میں آخری اور ایک لازمی پہلو ہے یہ نصابی جائزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لئے نصاب کا خواہ کر تیار کرمے میں نصاب کے مقاصد حاصل کرنے میں وہ نصاب کے بارے میں مفید معلومات پرام کرنے کے ساتھ ساتھ سویسدے میں کرنے میں مدد پیلتی ہے نصابی جائزہ عام تعلیمی جائزے سے ایک مطالف اصلاح ہے کیونکہ اس کے استعمال یہ جاننے کے لئے استعمال کے جاتا ہے ایک مقصود نصاب کے بارے میں ایک قسم کے ردی عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں نصابی جائزے میں مقاصد کو چیک کرنا استاذ کے لئے نصاب اور ان کے وسائل سیکھ و سباہ کا مطالعہ کرنا اور طلبہ سے اس کی مقصود نصاب کے بارے میں کسی ردی عمل کا اظہر کرنا شامل ہوتا ہے اب یہ جائزہ ہے اس کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں تو آئیے ان کے مقاصد دیکھتے ہیں جو جائزے کے ہیں نصابی جائزے سے نصاب تیار کرنے والے سیکھنے والے کو فیڈ بیک اصل ہوتا ہے اس بات کا تعین کر جا سکتا ہے کہ سیکھنے والا کی سطح کتنے اچھے انداز سے تعلیمی مقاصد اصل کر رہا ہے نصاب کو مزید بیت بنانے کے لئے ملومات مل سکتی ہیں سیکھنے والے کو فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے بیان کتا مقاصد کو واضح کرنے میں مدد ملتی ہے نصاب سازوں کو طلبہ کے بارے میں فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے نصابی جائزے کی اقسام اب اس کی کچھ اقسام ہیں جو ہم ذل میں دیکھیں گے سب سے پہلے اس کی ہے تشکیلی جائزہ تشکیلی جائزہ تعلیمی ملک کے دران مطالب کی عملی پر پرفارمس سے مطالب ہوتا ہے اس لئے مناسب سرگرمی کا تخواب کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ معلوم کہا جا سکتا ہے کہ طلبہ کا جو طلبہ ہے اس کا تعلیمی عمل کیسا جا رہا ہے جس کے بارے میں انہیں فیڈبیک دیا جا سکے ہم طلبہ کو تعلیمی مددان میں جائزہ لینے میں طلبہ علم کی کرگردگی کیا ہے اور اس کی کیا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے تکمیلی جائزہ جائزہ لینے کی اس قسم میں نصاب کا وسیع پر معنی پر جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ عمل اس پر کیا جاتا ہے جب نصاب مکملتوں پر تیار ہو چکا اور اسی عزماشی طور پر نافذ کیا جا چکا اس سطح پر یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ طلبہ کورس کے احتتام پر کیا حاصل کریں گے کیا نصاب سے مطلبہ نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں یا نہیں وسیع جائزہ کے عمل کے دران نصاب کے اثرات اور اس میں پائے جانے والی خوبیاں اور خامیوں کے عطا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سطح پر نصاب میں پائے جانے والی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے ساسا تلبیلوم اور سازا مجموعی ردی عمل کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے تشخیصی جائزہ جائزہ کی سامل کے دیئے تدریسی حصال کی تشخیص کی جاتی ہے سو ڈیئر سٹیڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اقتران پذیر ہوا امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر اس سبق کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمیٹ سبوک میں اپنے سوال کیجئے گا اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب آپ کو فرام کر سکو اور اگر تعلیمی عمل میں آپ کے کوئی پرشانی پیش آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کمیٹ بوکس میں وہ اسے شیئر کر سکتے ہیں میں اپنے علم اور وساط کے مطابق اس پرشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اگر آپ کو میرا یہ چینل اور یہ چپٹر جو میں لیسن دے رہا ہوں پسند آئے تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اسے شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ اور بیل آئیکن کے جو بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں وما تفیق کی اللہ باللہ اسلام علیکم خدا حافظ